سلام نمستے سسریہ کال خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہریے سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینیا کا ای ویزا پاکستانی پاسفورٹ پر ہے اس کے کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں کتنے پیسوں میں یہ ای ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ تمام انفرمیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کریں گے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے کینیا کا جوگرافیا دیکھ لیتے ہیں کینیا کی لوکیشن دیکھ لیتے ہیں کینیا سمندر کے ساتھ سمندر کے ساتھ اٹیچ ہے دیکھ لیں اس کے بعد سومالیا اس کے بعد سعود سودان ہے پھر یوگانڈا ہے اور تمام ادر کنٹریز کے ساتھ اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے پانچ کنٹری کے ساتھ ہی اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے بلیک کنٹری ہے کالے لوگوں کنٹری ہے آپ کے پاس اگر پاکستانی پاسلوٹ ہے تو آپ بلکل ایزیلی ای ویزا لے کر وہاں پر جا سکتے ہیں تو اس کی جو ریکوئرمنٹ ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا ای ویزا ہونا چاہیے جو کہ آپ کو آن لین ہی مل جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس ریٹرنٹ ٹکٹ ہونی چاہیے آنے جانے کی ٹکٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے اور یہ تمام چیزیں لینے کے بعد آپ بلکل ایزیلی وہاں پر جا سکتے ہیں گوھن پھر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا ای ویزا پلائے کیا جا سکتا ہے ویوز یہ ہے کینیا کی ویب سائٹ افیشل ویب سائٹ انگلیش میں ہے اسے آپ ادھر لینگویج میں بھی کر سکتے ہیں جیسے ہندی ہے اٹیلین ہے ناظر لینڈ ہے سپینش ہے فرنچ ہے چینیز ہے ادھر لینگویج میں بھی آپ اسے کر سکتے ہیں ہم انگلیش میں رہنے دیتے ہیں تو آپ یہ تمام ریکوئرمنٹ کینیا ای ویزا تمام ریکوئرمنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ نبے دن کا ویزا ملتا ہے آپ کو تین دن تیس دن آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں کینیا ٹورسٹ ویزا ہے کینیا ویزیٹر ویزا ہے اور کینیا بزنس ویزا ہے تو ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاسفورٹ پر ای ویزا آویلیبل ہے آپ بلکل ایزی لی جا سکتے ہیں اگر آپ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو بہتر دن کے اندر اندر بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ای ویزا مل جائے گا ٹورسٹ ویزا تو اس کے بعد یہ کچھ ریکوئرمنٹ ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں آپ کے پاس ایک اپنا پاسفورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے جو پیجز ہیں جن کے اوپر سوری انہوٹ کی سٹیمپ ہوگی وہ اور ریٹرن ٹیگٹ یہ ان کی بس ریکوئرمنٹ ہیں بیسیک ریکوئرمنٹ ہیں اور آپ ہوتل بکنگ بھی آپ نے کروانا ہے ظاہر ہے آپ نے وہاں پر جا کے رہنا ہے تو ہوتل بکنگ بھی کروانا پڑے گا تو یہ آپ پار لیجئے ایک اچھی طرح آ کر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ تمام کٹیگری پار لیجئے گا اس کے بعد اپلائی اون پہ کرنا ہے تو یہ ہیں تین سٹیپ ہیں اس کے بعد پیمٹ ہے اور اس کے بعد ای میل پہ آپ کو جو ہے نویزا رسیف ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں تو ویوز یہ ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو وزٹ آف پرپس ہے وہ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بزنس ہے لیکن میں نے ٹوریزم سیلیکٹ کیا ہے اس کے بعد ایک آپ نے بہت ہی جو آپ کی ویلٹ ای میل ہے جو آپ کی ای میل ایڈریس چل رہا ہے وہ دینا ہے کیونکہ سارا کام ہی ای میل کا ہے ای میل دینا ہے پھر اس کے بعد کنفرم ای میل دینا ہے اس کے بعد دیٹ آف برت دینی ہے اپنے دن اس کے بعد مہینہ اور یہ سال اس کے بعد گیون نیم یہ پاسورٹ کا نام آپ نے وہی دینا ہے جو سوری جو نیم آپ نے وہی دینا ہے جو آپ کے پاسورٹ کے اوپر ہے اس کے بعد برت آپ کی جو کنٹری برت ہے وہ کیا ہے اور سیٹی آف برت کیا ہے تو آپ پاکستان لکھئے آپ کے پاس پاکستانی پاسورٹ اگر انڈین ہے تو انڈین بنگلیش اس کے بعد آپ سٹی لکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں جو آپ کے پاسورٹ کے اوپر ہے سیالکورٹ ہے فیصل آباد ہے گجرات ہے لاہور ہے اسلام آباد ہے تو یہ سب اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھ لیں میل فی میل تو آپ میل ہیں تو میل پہ کلک کریں فی میل ہیں تو فی میل پہ نیکسٹ کریں نیکسٹ کے بعد آپ کے پاس جو نہ مانگے گا آپ کے پاسورٹ کی کچھ ڈیٹیل تو آپ نے وہ دینی ہے اس کے بعد ای میل کے اوپر آپ کو تیسری سٹیپ میں ای میل کے اوپر آپ کو ایک کنفرم آجائے گا کنفرم کے بعد ای میل پہ ایک لنک آجائے گا اس لنک کے اوپر آپ کو سیدھا پیمٹ میتھر پہ لے جائے گا پیمٹ میتھر کے بعد آپ کو کریڈٹ کارٹ سے یا سوری ویزا کارٹ سے یا کریڈٹ کارٹ سے کرنی ہے پیمٹ اس کے بعد آپ کو بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ویزا مل جائے گا تو آپ بلکل ایزیلی اس کی ٹیگٹ بھی خرید سکتے ہیں اس کی جو ٹیگٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے میں آپ کو پار جائے گی تو یہ ویزے کا جو پروسیسر ہے وہ مکمل ہو گیا آپ کو دو دن کے اندر اندر بھتر گئے ٹیک اندر اندر آپ کو ویزا جو ہے نہ مل جائے گا تو ویوز آپ کو لہور سے کینیا کے دارالحکومت دک چھاسی ہزار میں فلائٹ ریٹرن ٹیگٹ پار جائے کی نیئر لائنڈ کے اس کے بعد امان ائر لائنڈ ہے پھر کی نیئر لائنڈ ہے کافی زیادہ اپشن آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ دیکھیں ایمرٹ ہے اس کے بعد ایر بک ہے اس کے بعد ایمرٹ ہے اس کے بعد قطر ائر ویز ہے تو آپ کو کافی زیادہ اپشن موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیپ ایسٹ ہے وہ چیاسی ہزار میں پہ ہے اور جو فرسٹ کلاس ہے بیسٹ ہے وہ ایک لاکس تاسی ہزار پہ میں تو آپ کو جو ٹیگٹ ہے وہ بے ہزار میں بھی آپ کو ٹکٹ مل جائے گی تو یہ سب کچھ ملا کہ ایک آپ ایک ڈیڑھ لاکھ کے اندر اندر آپ بلکل ایزی لی کنیا کا ٹرائول کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے باندھ